آج کا ٹوپی کافی سنسٹیو ہے کیونکہ ہم میں سے شاہد ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ سینماز میں نہیں جاتا سب لوگ تقریباً گئے ہیں کچھ لوگوں کا جانا تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک بہت ہی گندی اور گھنونی چیز سامنے آئی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ ٹپس بھی دینا چاہوں گا میں تھوڑی دیر پہلے ایک نیجی چینل دیکھ رہا تھا جہاں پر ایک ایسی ویڈیو مجھے دیکھنے کو ملی جو کہ لیکڈ ویڈیو تھی اور وہ لیکڈ ویڈیو تھی سینما کی جہاں پر بیٹھ کے آپ فلم دیکھتے ہو کافی اندھیرہ ہوتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائیا انہوں نے وہاں پر لگا رکھے ہیں نائٹ ویژن کے کچھ ایسے کیمرے جو اندھیرے میں بھی آپ کی ساری ایکٹیوٹیز کو بہت اچھے سے کیپچر کر لیتے ہیں سٹاف بیٹھ کے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مطلب جس ٹائم آپ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی لائی فلم دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں انہی سٹاف کے لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ چیز جب لیک کی ہے تو اب یہ بہت ہی زیادہ الارمنگ سچویشن ہے تمام کپلز کے لیے بھی اور سب سے بڑھ کے بھائی جتنے بھی سینماز میں اس طرح سے ہو رہا ہے میں صرف آپ لوگوں کو ایک ہی کہوں گا کہ لانت ہے آپ لوگوں پہ جب آپ کسی کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے تو آپ صرف لانت ہی ڈیزارف کر سکتے ہو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دیکھو یہ بلکل ویسی ہی اگزیمپل ہے کہ فور اگزیمپل آپ نے ایک ہوتل بنایا ہویا ہے جہاں پر آپ نے بہت سارے رومز رکھے ہیں اور آپ نے رومز کے اندر خفیہ کیمرے لگا رکھے ہیں تاکہ آپ کپلز کی پرائیویسی کو دیکھ کر انجوائے کرو تو یہ ایک بہت ہی بلو دا بیلٹ حرکت ہے جن جن سینما میں بھی اس طرح سے ہو رہا ہے میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ بھریا یہاں پر ایک پر آرڈٹ کیا جائے ہر طرح سے چیکنگ کی جائے کہ کہیں پر کچھ غلط اگر ہو رہا ہے تو اس کو بلکل سامنے لانا چاہیے جس شخص نے بھی اس طرح سے کیمرے لگایا چاہے وہ سٹاف کا ممبر ہے یا پورا سینما ملا ہوا ہے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے عوام کی پرائیویسی کو انجوائے کرنے کے لیے تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور میں آج آپ کو ایسی تین ٹپس دوں گا جس سے آپ بہت ایزلی جج کر سکتے ہو کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہے یا نہیں اگر آپ کسی سینما میں جا رہے ہو کسی ہوتل میں جا رہے ہو یا ایون کہ آپ کہیں پر چینجنگ روم میں جاتے ہو وہاں پر بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ چینجنگ روم میں بھی ایک سر کیمرے لگے ہوتے ہیں تو کس طرح سے آپ پکڑ سکتے ہو اس طرح کے کیمرہ کو آج کس ویڈو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر تو بھائیہ جلدی سے دبا دیں سبسکرائب بٹن اور جو پرانے لوگ ہیں وہ جلدی سے کر لیں مجھے انسٹرگرام پر فولو یہاں پر کیونکہ آپ کے سبھی کوئسٹنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والا ہوں دیکھو اس سے پہلے بہت سارے لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں کرنے شروع ہو جائے کہ بھائیہ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ سینما گھروں میں جا رہے ہیں تو ان کو پروپر فلم دیکھنی چاہیے ان کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں کیوں انوال ہونا ہے میں صرف آپ لوگوں سے ایک question کروں گا کہ آپ نہیں observe کر سکتے کہ کیا وہ girlfriend boyfriend ہے یا وہ واقعی husband wife ہے اگر وہ husband wife ہے اور اندھیرہ ہے تو بھائیہ یہ ان کی life ہے وہ جس طرح سے بھی enjoy کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا تو کسی کا right نہیں ہے کہ کوئی ان کو واقعی دیکھے اگر وہ کسی room میں ہیں کسی hotel میں ہیں وہاں پر وہ northern area میں جا کے اپنے گھر میں تو واپس آ کے نہیں سوچ سکتے انہیں کسی room میں ہی رکنا پڑتا ہے وہاں پر بھی اگر کسی نے camera لگایا ہوا ہے یا کسی نے changing room میں camera لگایا ہوا ہے تو یہ ایک بہت سوئر issue ہے ہم ان couples کو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ لوگوں نے تو باز نہیں آنا کچھ بھی ہو جائے لیکن ہاں اس طرح سے کسی کو right نہیں ہے کہ وہ cameras کو place کرے تو کیسے آپ judge کر سکتے ہو اس کی میں آپ کو tips دوں گا سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں changing room کی let's say اگر آپ changing room کی بات کرتے ہو آپ کسی ایسے brand میں گئے ہو جہاں پر جا کے آپ کو اپنی pen try کرنی ہے آپ کو اپنی shirt try کرنی ہے تو اکثر جب آپ جاتے ہو اس طرح کے changing room کافی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی camera نہیں لگا لیکن camera لگا ہوتا ہے majority cases میں اسی mirror کی back side کے اوپر جس mirror میں آپ اپنے آپ کو دیکھ کے کپڑے change کر رہے ہوتے ہو تو کس طرح سے آپ judge کر سکتے ہو کہ اس mirror کے پیچھے وہ camera ہے تو اس کی سب سے بڑی tip یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنی finger کو place کرنا ہے اس mirror کے اوپر اگر آپ کو درمیان میں تھوڑا سا بھی difference نظر آئے گا تو that means کہ اس کے پیچھے camera رکھا ہو سکتا اگر camera نہیں تو directly کوئی بندہ اگر mirror کی دوسری side پہ ہے تو وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے اس طرح کے mirrors ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی جو finger ہے وہ proper touch ہو رہی ہے مطلب there is no difference between your finger and reflection تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کچھ بھی نہیں رکھا تو dressing room میں تو آپ اس چیز کو بہت اچھے سے observe کر سکتے ہو اب اگر ہم بات کریں کسی آپ hotel میں جاتے ہو کہیں پر آپ نے stay کرنا ہے تو وہاں پر آپ کیسے judge کر سکتے ہو کہ کوئی camera لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا تو وہاں پر camera کو پکڑنے کی کچھ technique ہے جس میں پہلی technique تو یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے فیلحال دیکھو آپ کو ہو سکتا ہے کہ camera کہیں نہ کہیں نظر آجے لیکن اگر آپ کو camera نہیں نظر آتا اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے light کر دنی ہے جب آپ light off کروگے تو اس کے بعد آپ نے اور کرنا ہے بہت ہی بری کہیں سے چھوٹی سی red light اگر آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے تو that means کہ وہاں پر camera لگا ہوا ہے کیونکہ sometime light میں آپ کو اس طرح کے چھوٹے hidden cameras جو ہیں وہ نظر نہیں آتے لیکن جب آپ light off کر دوگے تو وہ چھوٹی سی red light اگر آپ کو کہیں پر بھی نظر آتی ہے تو وہ camera ہو سکتا ہے اور تیسرے number پر آپ کو ایسی بہت ساری apps مل جاتی ہیں جو آپ کو بہت اچھے سے بتا دیتی ہیں کہ اس جگہ پر کوئی camera لگا ہوا ہے یا نہیں normally اگر آپ کسی hotel میں camera لیتے ہو تو وہاں پر کوئی بھی camera نہیں ہونا چاہیے وہاں پر camera کا جواز ہی نہیں بنتا تو آپ اس طرح سے check کر سکتے ہو changing room میں اور کسی hotel کے room میں کہ وہاں پر camera ہے یا نہیں لیکن اگر بات کی جائے سین میں کی وہاں پر تو majority case میں ویسے بھی camera لگے ہوتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ security purpose کے لیے لگائیں لیکن وہ اگر night vision camera ہوگا اندھیرہ ہوگا تو پھر تو بھائیہ وہ چیز capture ہو جائے گی تو سین میں اگر night vision camera لگے ہیں اور اندھیرے میں وہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کو پکڑنے کی فیلحال میرے mind میں تو کوئی بھی technique نہیں آتی اگر آپ کو technique پتا ہو تو ضرور بتائیں گے نیچے میں جو comment section میں اس کی صرف ایک یہی technique ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ share کریں لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گورنمنٹ اس کے پر ضرور action لیں especially سین میں اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا camera لگا ہوا ہے جو کہ night vision camera ہے تو اس پورے سین میں کو سب سے پہلے میرے خیال سے ban کر دینا چاہیے for at least 6 months تاکہ ان کو تھوڑی سی عقل موت آئے اور دوسرے نمبر پہ جس staff کے جس member نے بھی ایسا کیا ہے اس کو بہت اچھی punish ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے چونکہ سین میں والا معاملہ بہت زیادہ serious تھا اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں کیونکہ یہ چھوٹا سا چینل تھا جس کی یہ news چل رہی تھی بہت سارے لوگوں کو تو پتا ہی نہیں ہوگا تو میں اس influencer میری یہ responsibility تھی کہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں کہ بھئیہ سینماز میں فیلحال آپ محتاط رہیں باقی جگہوں کی تو آپ کو میں نے tips بتا دی ہیں لیکن سینماز میں آپ کو محتاط رہنا ہے جب تک کوئی اس کو پر action نہیں لیا جاتا یا جب تک آپ کو اس بات کی surety نہیں ہو جاتی کہ سینماز میں ایسے کوئی camera نہیں ہے آپ سب لوگوں سے request ہے کہ آپ لوگ مجھے instagram پر follow ضرور کریں اور hashtag no camera کو ضرور expand کریں کیونکہ بھائیا کہیں پر بھی ہماری اگر privacy leak ہو رہی ہے تو یہ بالکل بھی acceptable نہیں ہے ہمیں اس کے خلاف ضرور آواز اٹھانی چاہیے اور آپ میں سے بہت سا لوگ expert بھی ہوں گے جن کو اس بات کا پتا ہوگا کہ اگر سینماز میں کوئی night vision camera لگا ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے catch کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے ہم observe کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کا camera ہے کیا ہمیں steps لینے چاہیے آپ لوگوں سے request ہوگی کہ آپ لوگ ضرور مجھے suggest کریں کیونکہ آپ کی suggestion کی base کے اوپر ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اگر مزید اچھی suggestion آتی ہے اسی کے recording تو میں ضرور لوگوں تک اس کو expand کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہو تو بھائیا hashtag no camera ہمیں cameras بالکل بھی accept نہیں ہے چاہے وہ hotel ہو چاہے وہ بھائیا ہمارا changing room ہے یا وہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر couples کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کسی کے پاس بھی right نہیں ہے کہ وہ کسی کی privacy کے اندر گھسنے کی کوشش کرے اور اس ویڈیو پر بہت سارے نئے لوگ آئے ہوں گے تو میری آپ لوگوں سے request ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا title تھا کہ پاکستان میں لڑکیاں کیوں برباد ہو رہی ہیں آپ کو اوپر لنک آ رہا گا اس ویڈیو کا آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو بھی لوگوں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو social issues ہیں ان کو ہم جلد سے جلد resolve کریں کیونکہ یہ ہمیں بہت برے طریقے سے effect کر رہے ہیں اور بہت سارے نئے لوگ جو مجھے نہیں جانتے ہیں میں آپ لوگوں کو end پر یہ بتا دیتا ہوں کہ بھائیہ میں پاکستانی dramas کے اوپر کرتا ہوں ریویو یہاں پر episode wise اور ہر episode میں سے ہم کوئی نہ کوئی ایسا point نکالتے ہیں جس کو ہم discuss کرتے ہیں کہ for example اگر rapid sword میں اس طرح کی condition آپ کو دکھائے گی ہے real life میں بھی اگر آپ کے اوپر یہ condition بنتی ہے تو آپ کو کیسے اپنے آپ کو protect کرنا ہے کس طریقے سے آپ ایک اچھا lifestyle اپنا بنا سکتے ہو اور بھی اگر کوئی social issues ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ تمام لوگوں سے request کروں گا کہ آپ لوگ ضرور مجھے DM کر instagram کے اوپر وہاں پر میں ضرور آپ لوگوں کو respond کروں گا اور جتنے بھی topics ہوں گے جس سے مجھے لگے گا کہ ہاں اس کو اوپر ویڈیو ضرور بنانی چاہیے میں بناؤں گا تو آج کے لیے بس اتنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک point بچھل گا تاپ اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور ویڈیو کو share کرنے ہی کوشش کریں especially ان دوستوں کے ساتھ جو آپ کے بہت اچھے دوست ہیں ویڈیو شایل گئے تو subscribe ضرور کلیک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مد بھولی گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیل آئیکن کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں stay motivated and god bless you موسیقی موسیقی